موسیقی 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 تو بھائی لوگوں آخرکار کئی دنوں کی لکا چھپی اور آنکھ مچولی کے بعد ایڈی والوں نے کیجری وال جی کو دھر لیا ہے ایڈی کے نو بار سامن بھیجنے کے بعد بھی پیشن ہونے والے کیجری وال جی کو ایڈی کی ٹیم ان کے گھر سے ڈولی میں بٹھا کر لے گئی انٹریکٹ سوتر تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گرفتار کرنے سے پہلے ان سے پوچھا ایڈی والوں نے کیا آپ کو گرفتار کریں تو جواب میں کیجری وال جی نے کہا ان کی گرفتاری کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شراب انسان کا لیور ہی نہیں اس کا کریئر بھی خراب کر سکتی ہے دس سال پہلے برسٹاچار ختم کرنے کے نام پر راجنیتی میاں اے کیجری وال جی کو دس سال بعد خود برسٹاچار کے نام پر گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی گرفتاری پر جہاں ان کے چاہنے والے اسے لوگتنطر کی ہتیا موڈی کی تانہ شاہی وپکش کا خون پتن کا ظلم کیم جون ان کا بدلہ یہ سب بتا رہے ہیں تو وہیں کیجری وال کے ویرو دھی ان کے جیل جانے پر پٹا کے پھوڑ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آخر کار کیجری وال جی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی کانون نے اپنا کام کر دیا اب باقی زندگی وہ تیہاڑ میں منیش سی سوڈی اور سنجے سنگھ کے ساتھ تین پتی کھیلتے ہوئے بتائیں گے ملہب ایک طرف کیجری وال جی کے سمرتک انہیں دودھ کا دھولا اور فینائل کا نہایا ہوا بتا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف بی جی پی کے سمرتکوں کے حساب سے ان جیسا چھٹا ہوا نیتا آس پاس کے سو پچاس دیشوں میں بھی نہیں ملے گا کوئی نہیں کوئی نہیں تو آخر کار کیجری وال جی کے جیل جانے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کیا سچ میں انہیں سازش کر کے فسایا گیا ہے یا پھر دلی سرکار کی کانٹروورشیل لکر پالیسی میں اپنے رول کے چلتے وہ تیہاڑ کا بریڈ رول کھانے کو مجبور ہوئے ہیں تو بھئی آج کے فنتنتر میں ہم انہی سوالوں پر کھل کر بات کریں گے تو کیجری وال جی آپ ہی کی اجازت سے شروع کریں گے بولیے کریں نمزکار دوستوں فنتنتر دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں رونک آج سے دس سال پہلے جب کانگریس کی UPA سرکار میں کرپشن اپنے چرم پر تھا جب 2G سے لے کر CWG اور GJG تک نجانے کتنے گھوٹالے روز ہو رہے تھے جب مونگ پلی چیلنے پر بھی اس میں دانے کی جگہ گھوٹالا نکل کر آیا کرتا تھا ٹھیک اسی ٹائم دیش میں India against corruption نام کی آندھی چلی یہ وہ وقت تھا جب پورا دیش انہہزارے اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہو گیا تھا لوگوں نے اپنی نوکرییاں تک چھوڑ کر ان لوگوں کا ساتھ دیا دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے ان کو ڈونیشن دی یہ وہ وقت تھا جب کیجری وال جی کہتے تھے کہ ہمارا راج نیتی میں کچھ وقت بات انہیں لگا کہ یہ سسٹم اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ شاید بینا ان کے راج نیتی میں اترے یہ کبھی سودھرے گا نہیں کبھی راج نیتی میں نہ جانے کی کسمیں کھانے والے کیجری وال جی نے عام آدمی پارٹی بنا لی لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں تم اپنے سٹینڈ کو بدل لیے تو کیا ہوا اگر راج نیتی بدل دو تو اور کیا چاہیے پہلے ہی الیکشن میں کیجری وال جی کی پارٹی کو اچھی خاصی سیٹیں مل گئیں مگر اتنی بھی نہیں ملی کہ اپنے بوتے سرکار بنا لیں انہوں نے قسم کھائی کہ میں بی جے پی اور کانگریس کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا مگر محبت میں کھائی گئی قسموں کی طرح ان کی قسمیں بھی کچھی نکلے جس کانگریس کے کرپشن کا ویروت کر کے وہ پولٹکس میں آئے تھے اسی کانگریس کے کندے پر سوار ہو کر وہ ستہ کی دہلیس تک پہنچ گئے لوگوں کو لگا کہ بھارتی پولٹکس کو اس کا مسیحہ مل گیا ہے اب دیش کی راجنی تھی ڈابر لیل ڈنت منجن کی ویڈیاپن والے راجو کے دانتوں سے بھی زیادہ چمک جائے گی مگر اسی عام آدمی پارٹی کی حالت دے کر آج لگتا ہے کہ اس نے دانتوں پر منجن لگانا چھوڑ کر تمباکو کھانا شروع کر دیا ہے ایک دشک پہلے بھرشت نیتاؤں کو جیل پہنچانے کا سپنا دیکھنے والے آج خود جیل جا کر اپنا ہی وہ سپنا پورا کر رہے ہیں اس کے بعد دوہزار چوبیس آتے آتے کیسے ہیں عام آدمی پارٹی کرپشن کی کیسوں میں فسنے لگی سی سودیا سے لے کر سنجے سنگھ تک اور ستیندر جہن سے لے کر خود کیجری وال تک عام آدمی پارٹی کے سارے نورتن جیل جا چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس داستان پر آؤں اور آپ کو عام آدمی پارٹی کے خاص آدمی پارٹی بننے کا قصہ سناؤں آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان نیتاؤں کی طرح کروڑوں نہ سہی لیکن آپ صرف ایک روپے میں آئی فون جیت سکتے ہو کیسے بھئیہ چوبیس مارچ کو آئی پیل کا میچ ہے راجستان اور لکھنو اور گجرات ورسس ممبئی کے بیچ میچ سے پہلے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے مائی الیون سرکل آپ کو ڈاؤن لوڈ کرو اس پر اپنی ٹیم بناو اور مائی الیون سرکل آپ افیشل آئی پیل سپانسر بھی ہے اس میچ میں آپ مائی الیون سرکل آپ پر ٹیم بنائیے انٹر کریے گیو آوے کانٹس میں انٹری فی سے صرف ایک روپ ہے یہاں پر اگر آپ جیت گئے تو آپ کو ملے گا نیا نویل آئی پون 15 اور یہ کانٹس سر میرے دیئے گے سبسکرائبرز کے لئے ہے اور جو لنک میں نے دیا ہے نا ڈسکرپشن میں وہی سے ایکٹیویٹ ہوگا باگی ٹیم بنانے کے لئے آپ کو دونوں ٹیموں سے گیارہ بیسٹ پیئرز کو سیلیک کرنا اگر کوئی کنفیوزن ہے تو اس ایپ کے ایکسپرٹ ٹیم سیکشن میں جا کر اس ٹیم کو کو پی بھی کر سکتے اس کے علاوہ ہر میچ میں میگا کانٹسٹ ہے جیتنے والے کو مینمم ایک کروڑ ملے گا ساتھی ساتھ مہیندرہ تھار بھی جیتنے کا موقع ہے 1500 کا جوائننگ بونس ملے گا جلدی ایپ ڈاؤنلوڈ کر ڈسکرپشن میں لنک دے آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم بات کر رہی تھی کیسے آم آدمی پارٹی 2013 سے 2024 آتے آتے اپنے راستے سے بھٹک گئی 2024 آتے آتے امانداری کے نام پر ستھ میں آئی آم آدمی پارٹی سرکار کے ایک کے بعد ایک منتری سو کروڑ روپے لی اسی کان میں 26 وروری 2023 کو سب سے پہلے ڈلی کے ڈیپیٹی سیم منیش شیسودیا کو گرفتار کیا جاتا ہے ان پر نئی شراب پالیسی کو ڈرافٹ کرنے اور سبوت مٹانے کا آر اپنی گرفتاری کے بات سرکار کا گواہ بن کر سنجے سنگھ کھلافی کواہ دے دیتا بتاؤ سنجے سنگھ گرفتاری کے بات کھلی 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 سکتی ڈی 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 5 جانکاری ڈی لسٹ ان کے پاس تھی اور اس سے جھوڑی ایک جانکاری بھی انہیں پتا تھی جو لوگ سرکار پر لگاتے ہیں کہ دلی سرکار کے بھی پولیٹکس کرتی ہیں پارٹی سال بھر پہلے تک اس شراب گھوٹالے میں کھے جی وال جی اور آم آدمی پارٹی کو دوشی بتا رہی تھی وہی آج کیجری وال کی گھر پہلے ایماندار تھے اور کانگریس جھوڑ بول رہی تھی یا آج کانگریس نے اپنی غلطی مان لی سنیئے سال بھر پہلے کانگریس کے نیتہ اجی ماملے پر شراب کا گھوٹالا کیا ہے شراب کا لکر سکیم کیا لکر سکیم سیدھے سیدھے اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کم سے کم سو کروڑ کی رشوت لی گئی کم سے کم سو کروڑ کی رشوت مزے کی بات یہ کہ سرکار کی شراب نیتی کو برشت بتاتے ہوئے دلی پولیس سے اس کی شکایت کی تھی اور حیرانی یہ کہ شکایت کے لیٹر والا ٹویٹ آج بھی کانگریس پارٹی کے ٹویٹر handle پر موجود ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نیتا نے corruption کیا اور وہ بید آگے لیکن یہ دیکھ کر بڑا دوخ ہوتا ہے جو پارٹی اور جس کے نیتا اس دیش میں نئی طرح کی پولیٹکس کرنے آئے تھے جو نیتا دیش کی راجنیتی سے بھرشت چار مٹانے آئے تھے وہ خود آج بھرشت جو پارٹی سادگی کے نام پر راج نیتی میں آئی تھی اس کے آتے دلی سرکار کے ویجی پنج پر پنجاب سرکار پر 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 دعوان نہ مگر وہ سرکار ہی اسپطالوں میں صرف چھ نئی سی سکین ماشین لگوا پاتی ہے اور اس کے لیے اسے ہائی کوٹ سے بھی ڈانٹ کھانی پڑتی دوستو یہ کچھ آنکڑے ہیں جو اس نئی طرح کی پولیٹکس کو لے لگوں کو مائیوز کرتے بھاگی شراب گھوٹالے میں کون دوشی ہے کون نہیں یہ تو آنے وقت ہی بتائے مگر فیلال جو تصویر سب کے سامنے ہے وہ زیادہ امید نہیں جگاتی بھاگی آپ کی اس ماملے پر کیا رہا ہے جی جی ان کے تقریبا میرے حال میں دو دن پہلے میرے حال میں میں نے کلپ دیکھا ہے اور اس میں بتائی جا رہی تھی میں اس فقط یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ عوام سے نکل کے آیا اور عوام کو سپورٹ کرنے والا ان کے دکھ در سمجھنے والا ہمیشہ یہی سنا ہم کو پتا چلا تھا یہ بندہ عوام پارٹی کا ہے اور یہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کے دکھ در سمجھتا ہے تو کئی نہ کئی اس کی آر میں دیکھ لیں جیسے انہوں نے میڈل میں مینچن کیا کہ وہ جو ہیں الیکشن خارے اور اتنی سکتہ میں نہیں تھے اتنی پاور میں نے وقت کے ساتھ وہ ٹھیک تھے لیکن جہاں پہ بات آجاتی ہے کرپشن کی وہ مجھے نہیں پتا تھا پرسنل میں کے عمید شاہ اور جو ہیں ان کے اوپر مطلب کیس سلے اور انہوں نے پراپر میں انویسٹیگیشن کا حصہ بنے رہے انہوں نے کوئی وار کلاب نہیں کیا کوئی ورود نہیں کیا اس کے سمکہ کہ مینز کہ ہم نہیں کریں گے انہوں نے ساتھ دیا کانون کا یہ اچھی چیز تھی تو لیکن یہ پوائنٹ یہ بنتا ہے اگر بندہ سٹارٹنگ سے ٹھیک چال رہا ہے تو بھائی اپنی ساتھ کو ٹھیک رکھو آپ کا ایک ایمج بنا ہوا ہے ٹائم رستے پہ رہے ہیں آپ نے کرپشن والا رستہ اور دیکھ لیں کتنے گھٹالے اوپن ہوئے ہیں ابھی شراب کا پہ لگیا ہے اور پرگرام تو وڑ گیا کنفرم بات ہے لیکن یہ ایک انویسٹیکیشن جاری ہے لیٹس سی کیا کٹا نکلتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل اگر ان کی بات کیجئے وہ چورن بیچنا پڑتا ہے کہ عوام میں اپنے آپ کو پپولر کرنا اور عوام کو اپنے ساتھ اٹیج کرنا جذباتی طور پر جب کوئی بھی پولیٹکس اگر اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے عوام کو اپنے ساتھ جذباتی اور منٹلی طور پر اٹیج کرنے میں تو اس کے بعد جیت ہے پاور کے بغیر یہ چیزیں سنی نہیں جاتی میں آپ کو حقوق لے کے دینا چاہتا ہوں لیکن پاور کے بغیر نہیں مجھے پولیٹکس کے میدان میں آنا پڑے گا ہم نے کہا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے تو یہ آئے پولیٹکس کے میدان میں اور وہاں سے یو ٹرن یہ لے لیا کہ میں نہ بی جی پی کو جوائن کروں گا نہ کانگرس کو جوائن کروں گا پھر یو ٹرن لینا پڑا اور جو بندہ کرپشن کے اوپر باتیں کرتا تھا جو بندہ یہ کہتا تھا کہ جو بھی چور وہ اسے جیل میں جانا پڑے گا اور چھے رفعہ آپ کو وہ آیا لیٹر وہاں سے نوٹس آیا تو آپ نے کیوں قانون کے اوپر عمل نہیں کیا کیوں قانون کی سن نہیں ہے آپ تو قانون کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بات کرنے والا جب قانون کی اترام نہیں کرے گا تو وہ عوام کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہے کرائم کو ختم کر سکتا ہیں بلکل مودی صاحب کی اگر بات کریں تو جو صاحب پولیٹکس جسے پتا ہوتا میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اسے کوئی ڈیر بھی نہیں ہوتا اپنی انیسٹیفیکیشن کروانے میں انہوں نے کھل مکلی اپنی انیسٹیفیکیشن کروائی ہے اور مودی صاحب کا بیان سنے تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو پراؤڈ کرتے ان کی لفظوں پر جو انہوں نے ادا کی ہیں کہ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں کروڑ روپے کی رشوت لینے کا الزام ہے ان کے اوپر میرے اکول جی اور ویڈیو جو ہے اور اچھے کلپ بیچ میں یوز کی ہے لیکن جو حق صحیح تھا وہ بیان کی ہے اور وہ ہی بتایا ہے اور یہ ہی بتایا کہ جو ان پر الزام آت ہے اور یہ ہم نے کافی دن پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی تین مختلف قسم جن میں لالو پر ساتھ بھی شامل تھے ان پر میرے حل میں کس چیز کا ایک اور تھے اور ایک یہ ان پر شراب کا تھا تو وہ ہوا اور اس میں بھی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ یہ کبھی بھی اٹھائے گیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کو نوٹس آئے پہلے پہلے نوٹس بھی آپ جاتے جی ہاں جی بتائیں کیا الزام ہے مجھ پہ اگر آپ نے نہیں کیا تو جائیں جا گئے اپنے الزام دوئیں تو آپ نہیں جائیں گے تو پھر تو گناہ گار ہیں اگر آپ باغی ہوں گے جیسے ان کے اندر سے مطلب وہ نے فائل ہے نکال لی ہیں اور ان کے پاس وہ فائل تھی جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سب کا نام تھا ان کے پاس اندر کی فائل وہاں پہ 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 پہنچ گئی اور کیسے پہنچ گئی یہ وہ سارا کو ٹالا ہے اور ان کو بھی پیسے اکھلائے گئے مو باندھ رکھو یا انفرمیشن پہنچاؤ اور ہمیں کور آپ کرو وہ سلسلہ چال رہا ہے جیسے بلکل ہو سکتا ہے اور جہاں تک ہم موویز بغیرہ میں دیکھتے تو کافی آت تک ویسے ہی ہوتا ہے اور وہی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی اپنا سپریم کورٹ ان کو بل دے گی اور نہ یہ باہر آ سکیں گے جب تک یہ سارے ثابت نہیں ہو جاتے چیزیں اور اگر ثابت ہوگی تو پھر سزا ملے گی سزا تو وہی بات جو سکلین بھائی نے کی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر صحیح راستے پہ ہے اور پھر وہ غلط راستہ چوز کر لیتا ہے تو وہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو جس کا پتہ ہو کہ یہ ہے ہی خطرناک یہ ہے ہی غلط بندہ وہ آئے غلط کرے اس کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے جو بندہ جو ہے وہ جڑے کٹتا ہے جو کہ پہلے آپ کے موشن کے ساتھ کھیلتے ہیں مطلب کہ آپ بڑا اچھا اپنے بندہ بیان کھاس ہے جس کے جس بات جڑے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ جب دل تو تو ان کو سزا پھر ملنی چاہیے کیونکہ اچھے بانے کہ غلط کر رہے ہیں تو سزا تو ملنی چاہیے بیسے انڈیا کے قانون کی بات کی جائیں ہم ایڈین قانون کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے پولیٹکس ہو چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے قانون جو انڈیا کہنا وہ بہت سٹرونگ ہے سب سکتے ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ انڈیا کا سپریم کورٹ اپنے صحیح لائن پہ ہے اور فیصلہ صحیح کر دے گا اور سزا تو ملے گی گناہ کاروں کو اور باقی یہ ہے کہ ویڈیو انہوں نے اچھی کریئٹ کی ہے مزہ ہے ویڈیو دیکھ انجائے کی ہے ای ہوب کے کجری وال کے لوگوں نے نہیں انجائے کی ہوگا لیکن یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے اگر وہ دو نمبری کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے بھی سکے نہیں تو اس لئے سمجھنا چاہیے اس چیز کو باقی یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ہماری چینل کو سبسکراب کر دیں بیل کے ایک خیار رکھے کے اپنا خیار کے دعوں میں یاد رکھے تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس